اب اتفاق یہ ہوا کہ یمن کے علاقوں میں ایک تھی صد معارب صد کہتے ہیں بند جیسے بڑا بند ہوتا ہے جیسے آپ ڈیم بناتے ہیں اور آگے بند لگاتے ہیں تو انہوں نے بھی ایک بہت بڑی صد بنائی تھی جیسے صد سکندری جیسے صد یعجوج ماجوج جیسے آپ سمجھیں دیوار چین اسی طرح ان کی ایک صد معارب کہلاتی تھی وہ اتفاق کی بات ہے کہ ٹوٹ گئی جب صد معارب ٹوٹ گئی تو پانی پھیل گیا پانی تو ختم ہو گیا اور پانی رکتا تھا اور اس سے وہ سالہ سال استفادہ کرتے تھے تو جب پانی ختم ہو گیا تو اب یمن کے قبائل جو تھے وہ نکلے مختلف علاقوں میں آباد ہونے کے لیے کہ ہم کہاں جائیں وہاں سے چلتے چلتے قبائل آئے کہ پانی ڈھونے کسی ایسی جگہ بجائیں کہ جہاں ہمیں پانی ملے تاکہ وہاں رہ سکیں ریعش کر سکیں چونکہ پانی اگر نہ ہو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہ بات باضح فرما دی اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز جاندار کی جان جو ہے وہ پانی کے ساتھ مال لکھ رکھی اسی پانی سے ہم نے اس کو زندہ کی تو پانی وجہ حیات ہیں پانی مردہ زمینوں کی حیات ہے مردہ انسانوں کی حیات ہے تو ڈھونٹے ڈھونٹے قبیلہ جرہم یہ یمن کا قبیلہ تھا اور یہ عرب تھے بنو جرہم جو تھے یہ تو خالص عرب تھے کیونکہ یہ تو یمن سے تھے تو یہ قبیلہ جرہم جو ہے پانی تلاش کرتے 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 جب مکہ مکرمہ کے قریب آیا تو دیکھا کہ کچھ پرندے اڑھ رہے ہیں اچھا یہ قیدہ ہے کہ جہاں پانی ہو تو وہاں پھر پرندے آتے ہیں ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں پانی والی جگہ ملے تو انہوں نے جب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو قبیلہ جرہم نے آپس میں مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں تو ہم نے کبھی پرندے اڑتے نہیں دیکھے یہ کیا ہے تلاش کیا جائے اپنے آدمی بھیجے تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہاں تو پانی ہے ایک بڑا چشمہ ہے اور وہاں ایک بڑی عورت بھی بیٹھی ہے اور ایک بچہ بھی ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک وہ قبیلہ کا قبیلہ سارا یہاں پہنچ لیکن اس زمانے میں ان کے اندر کچھ اخلاق ہوتے تھے یعنی باوجود اس کے کہ عرب میں یہ قتل قتال لڑائی یہ سب چیزیں بڑی عام تھی لیکن پھر بھی کچھ زوابط تھے کچھ اصول تھے تو وہ جب آئے تو انہوں نے بی بی صاحبہ سے کہا کہ بھی ہم پانی کی تلاش میں یمن سے نکلے ہیں اب آپ خود اندادہ کریں کہ یمن سے چلتے چلتے ہم مقا پہنچیں اور یہاں ایک چشمہ ہے تو آپ اگر ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس چشمے کے قریب رہ جائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تو بی بی صاحبہ کو بھی اللہ نے عقل دیا انہیں فرمایا کہ ہاں آپ یہاں رہ سکتے ہیں لیکن پانی پر آپ کا حق نہیں ہوگا پانی ہمارا اس پر حق جو ہے میرا اور میرے بیٹے کا ہوگا پانی آپ لے سکتے لیکن یہ کونہ آپ کا ملک نہیں سمجھا جائے گا اس پر ہمارا ہی کنٹرول ہو ہمارا ہی تسلط ہو انہیں کہا کہ جی بلکل ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اور ایک روایات تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا کہ بھی اس کا کچھ آپ ہمیں معافضہ بھی دیں گے آخر پانی کا فیدہ جو آپ اٹھائیں گے تو انہیں کہا کہ ہم وہ بھی دیں گے تو یہاں سے پھر قبیلہ جرہم جو تھا یہاں آباد جرہم قبیلے کی آبادی کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے کہ ان کی شادی بھی جرہم قبیلے سے ہوئی جب ان سے ہوئی تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان جو تھی وہ جرہم سے سیکھی اس وجہ سے آپ جو ہیں عرب مستعربہ کہلائے کہ آپ کی اپنی زبان مبارک عرب نہیں تھی بلکہ آپ نے عربی جو تھی وہ جرہم سے سیکھی اب زبان جو ہے اس پہ قابو ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے جب سونہ سال کی تھی اللہ نے اس حضرت ابراہیم الخلیر علیہ السلام کو حکم دیا وہ آئے اور بنائے کعبہ کا حکم ملا کہ یہاں اللہ کا گھر بنائیں تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی اللہ کے حکم سے بنیاد رکھی اور بنیاد اسی قواعد پر رکھی گئی جو آدم علیہ السلام نے قواعد رکھے تھے اللہ کے حکم سے اب ایک تاریخ میں یہ آدھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ آپ کا حکم ہے کہ میرا کعبہ بناو لیکن مجھے پتہ نہیں کتنا طول ہے ارض ہے کتنا کعبہ ہے کہاں دیواریں ہوں گی وہ تو ایک ٹیلہ تھا نا جی بارشیں آتی ہیں اور فلڑ آتے اور سیل آتی سیلاب آتے اور چیزیں یہاں پھینک کے چلے جاتے ہیں تو بندے بندے بہت بڑا ٹیلہ بن گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ ہم آسمان پر بادل کے ایک ٹکڑا بھیجتے ہیں جہاں جہاں بادل کا سایہ ہو سمجھ لوگی یہ جگہ کعبہ ہے اور جہاں سایہ نہیں ہو گا تو وہ جگہ کعبہ نہیں اسی جگہ تم نشان لگا لو تو کعبہ اللہ کے اوپر ایک سایہ ایسے جیسے سائبان کھڑا ہو جاتا ہے یعنی وہ کھڑا ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے نیچے کعبہ اللہ کے نشان لگا دیکھیں نا کہ آج چودہ سو سال کے بعد دنیا ترقی کرتی ہے نا جی کہ جووی نقشہ کہ بھی امالی کیپٹر پہ بیٹھ کے یا فضاؤں سے بیٹھ کے یا چھوٹے جہازوں پہ بیٹھ کے اوپر سے وہ کسی علاقے کا کسی شعر کا نقشہ بناتے ہیں لیکن اللہ نے اپنے کعبہ کے لیے تو چار ہزار سال پہلے سے نقشہ کا انتظام فرما دیا کہ بھی اس کی پیمائیل دیکھ رہی ہیں طول و عرض دیکھ رہا ہیں اور ان کے فوٹو تو غلطی بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ تو سایہ اتنا صحیح تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے کھودا تو نیچے ابراہی حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں مل گئیں تو اس پر وہ قابت اللہ کی جو ہے وہ تعمیر اب جو مقام ابراہیم ہے اس کے بارے میں دو چیزیں ملتی ہیں ہمیں تاریخ ایک تو صحیح روایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب دیواریں اونچی ہو گئے تو اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشکل تھا نا جی کہ اُن پر پہاڑ پہ دیواروں پہ چٹانوں پہ کیسے پہنچائیں کیسے پتھر کیسے لگائیں نیچے والے تو اٹھا اٹھا کے رکھ دیئے نہیں لیکن جب جگہ اونچی ہو گئی تو ضرورت تھی نا کہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو ہمیں اوپر لے جائے اب اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ درخت کاتے جائیں لکنیاں کاتی جائیں پھٹے بنایا جائیں ان کو باندھا جائیں اور کھڑے ہونے کا دریعہ بنے تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم الخلیل یہاں ایک پتھر ہے اس پتھر پہ تم کھڑے ہو جاؤ اور یہ تمہارے حکم کہ ہم نے تابع کر دیا ہے اس کو آپ حکم دیں گے یہ اونچا ہو جائے گا اور حکم دیں گے تو خود بخود یہ نیچے جا جائے یعنی آپ دیکھیں نا آج کرینوں کے جو تصور ہیں مشینری کے جو تصور ہیں کہ آپ کے بٹن سے ضرورت کے مطابق اوپر ہوں گی نیچے ہوں گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبالِ قدرت دیکھیں اور انبیاء کے موجزات دیکھیں کہ نہ تو کوئی مشینری لگائی گئی نہ وہاں کوئی موٹر لگائی گئی نہ کوئی بجلی کا انتظام کیا گیا بس پتھر کو حکم دے دیا گیا جو میرا نبی کہتا ہے مانو پتھر تابع ہوگی اب آدھ ختم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو دعوت علیہ السلام کے پتھر تابع کر دیں اللہ چاہے تو عبراہیم علیہ السلام کے تابع کر دیں تو عبراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے پتھر اوپر ہو جاتا ضرور لگا ہوگا آپ جب دیکھتے ہوں کہ مقام ابراہیم کے پتھر کہ بھئی اتنا چھوٹا پاؤں اور اندر کیسے پورا چلا گیا یہ پورا اندر نہیں تھا یہ تو اصل میں یہ ہے کہ یوں پتھر تا نہ تو آپ نے جب پاؤں رکھا تو پاؤں کا نشان لگ گیا اندر تھوڑا سا یہ بعد میں تو ہم نے چوم چوم کے چاٹ چاٹ کے الحمدللہ سنی کے پہنچائے یہ ہماری اپنی مہربانیاں ہیں یعنی باقی جو ہم نے محنت کی ہے نا جو رزانہ ہاتھ جو لگاتے رہے ماشاءاللہ جیسے حضرت سلمان بھارسی رضی اللہ عنہ کے بعد میں جو خجوریں تھی تو ہمارے ہاجیوں نے ماشاءاللہ ان کو سینے لگا لگا کے خجور آدھی ختم ہو گئی اور نتیجہ ہی نکلا گیا کہ خجوریں بوسیدہ ہو گئیں اور وہ گر گئیں تو ہماری قوم تو ان چیزوں کی ماشاءاللہ بہت ماہر ہے اللہ دبارک و تعالی کی مہربانی ہیں کہ وہ جناب اس نے جوں ہاتھ لگانا شروع کیا اور جوں چاٹنا شروع دیکھا نہیں کہ کڑے جن میں غلاف قعبہ باندھا جاتے ہیں ان کو ہر دو سال کے بعد بدلنا پڑتا ہے یہ اس کو بھی پکڑ کے ہلا رہے دیں اور وہ بھی گس جاتے ہیں کیونکہ ہر وقت جو ایک آدمی نے پکڑا ہوا وہ تو کیا کرے آگے تو بارحال تو مقام ابراہیم اس پتھر کا نام اچھا اللہ کی شان دیکھیں یہ مقام ابراہیم جہاں اب ہے یہاں نہیں تھا یہ مقام ابراہیم جو ہے بالکل قابت اللہ کی دیوار کے ساتھ تھا کیونکہ یہ تو تعمیر میں کام لگایا گیا اور تعمیر کے بعد وہیں اس کو چھوڑ دیا گیا اس کو دور لانے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا قابت اللہ کے دروازے کے پاس اگر آپ دیکھیں تو بنیادوں پر پیسے پتھروں کے تھوڑے تھوڑے نشان ہیں دراصل یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حضور کو نماز پڑھیں گے یہ مقام امامت جبریل علیہ السلام ہے قابت اللہ کا دروازہ جہاں ختم ہوتا ہے تو نیچے آپ ذرا بڑیات پر ندر ڈالیں تو وہاں آپ کو ایسے چار پانچ چکڑے پتھروں کے عجیب عجیب سے لگے ہوئے ندر آئیں گے اس کی بنیاد میں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا آقا انامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ السلام کو جبریل نے نبازیں پڑھائیں پانچ اول وقت میں اور پانچ آخر وقت میں تو یہ بھی وہ نشان جو تھا رکھا گیا اچھا اسی کے ساتھ اب تو مطاف مبارک کو ٹھیک کیا گیا پہلے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا ایک نشان لگتا تھا کہ جہاں یہاں کچھ جگہ نیچی ہے تو یہ وہ جگہ تھی جہاں قابت اللہ کے لیے مٹی اور گارہ بنایا جاتا تھا قابت اللہ کی دیواروں کو لگانے کے لیے تو یہ وہ مقام تھا جہاں سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے مٹی بنائی اور اس کا پانی جالا تاکہ پتھروں کو جمانے کے لیے اس مٹی سے فیدہ اٹھایا جا سکتا اچھا اب خدا کی شان ہے کہ جہاں کا موجودہ حالت میں مقام عبراہیم ہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دفعہ سیل آئی بڑی زبردست سیل فلڑ سیلاب وہ آیا اور وہ مقام عبراہیم کو بہا کے لے یعنی اتنا دور کر دیا اس پتھر تو اب صحابہ اکٹے ہوئے کہ بھی اس کا کیا حال کیا جائے اس کو وہاں لے جائیں جہاں اپنے اصل مقام پہ تھا یا اس مقام عبراہیم کے حجر عبراہیم کو ہم یہاں رہنے دیں اب یہاں پہنچ گیا ہے تو صحابہ نے مشورہ کیا ابھی وہاں لے جانے سے قابت اللہ کے تواف کرنے والوں کو رکاوٹ بنے گی کیونکہ وہ دیوار سے تھوڑے فاطرے پر تھا اگر یہاں دور ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے کافی درمیان میں فاصلہ ہیں اس وقت تو تصور اتنے لوگوں کا ہوتا تھا یہ تو بعد میں کہ ہر سال اللہ کی نامت سے عادت بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا تو صحابہ کا مشورہ یہ تیہ ہو گیا کہ اب اس کو نہ چھڑو اب اس کو اسی جگہ رہنے دو ورنہ ہر دور میں جو بھی آئے گا اس کو تبدیل کرے گا کوئی کہے گا یہاں کر دو کوئی کہے گا یہاں لگا دو جہاں اللہ نے پہنچا دیا اسی جگہ رہے ہیں لیکن آپ حیران ہوں گے حکمت دیکھیں خدا کی آج بھی ہمیں تواریخ سابقہ تاریخ عالم کو جب آپ کھولیں تو ان میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ بے این ہی اسی جگہ ابراہیم علیہ السلام جب قابت اللہ بنا رہے تھے نہ تو یہاں کھڑے ہو کر دیوار کو دیکھتے تھے کہ دیوار سیدھی ہے کہ نہیں چونکہ ان کے پاس کوئی آلات تو تھے نہیں اور نہ پہلے زندگی میں کبھی عبارت بنائی تھی وہ تو اللہ کا حکم دنے کے تعمیر کر دو تو یہی جگہ تھی وہ پتھر سے اتر کے آتے ہیں جیسے آپ مکان مناہے ہیں تھوڑا دور کھڑے ہوں گے دیوار کے قریب تو آپ نہیں کھڑے ہوں گے وہ آگے دیکھتے بھی دیوار ٹھیک ہے پتھر ٹھیک ہے ایک پتھر آگے ایک پتھر پیچھے تو نہیں تو اللہ کو بھی وہی جگہ منظور تھی کہ سہلاب بھی آیا تو اس پتھر کو اسی جگہ لے آئے ورنہ وہ چاہتا تو یہاں سے دور لے جاتا لیکن اللہ دبارک و تعالی کی شان ہے تو وہ دونوں مقام ابراہیم بن گئے وَتَّخِذُوا مِن مقامِ ابراہیم وَمُسَلَّا ایک تو اس سے مراد وہ پتھر اور ایک اس سے مراد وہ مقام جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوکے قابت اللہ کی امارت کو دیکھا کرتے تھے تو اللہ دبارک و تعالی نے اس جگہ کو بھی یعنی اتنی بڑی عظمت بخشی اتنی بڑی شان بخشی کہ وہ قیامت تک کے لئے قرآن میں آیا اور مسلح خلیل مسلح حبیب سیدنا بحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بن گیا اب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قابہ بنایا اللہ نے ندا کا حکم دیا کہ قابہ بن گیا ہے لوگوں کو حج کے لئے پکارو تو اس ندا میں بھی اقوال ہے بعض علماء فرماتی ہیں اسی حجر ابراہیم پہ کھڑے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی بعض علماء فرماتی ہیں کہ جبل ابی قبیس یہ جو پہلا پہلا جیس قریب پہاڑ ہے جس پہ پہلات ہیں یہ پہاڑ ابی قبیس دیو اور اللہ کی شان ہے قابت اللہ اول ابیتن یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر اور ابی قبیس اول جبل وزیع فی الارض یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پہ رکھا یہ تو ابھی قبیس پہ کھڑے ہوئے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرفات میں جا کے عرفات کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کہ آپ نے ندا دی ایک روایت یہ بھی آتی ہے تو وہاں سے اللہ نے ان کی ندا کو پوری دنیا میں کائنات میں پہنچا دیا تو اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے حضرت اسمائل علیہ السلام یہاں رہے حضرت اسمائل علیہ السلام بھی شادیاں ہوئیں اس طریقے سے اللہ دبارک و تعالی نے سرزمین کو آباد کیا اور اس پورے علاقے میں ماں سوائے دین توحید کے اور کوئی دین نہیں تھا یعنی سب لوگ جو تھے وہ ملت ابراہیم سب لوگ جو تھے وہ دین ابراہیم پہ تھے اور کوئی شرک نہیں کوئی بدینی نہیں کوئی احداث نہیں کیونکہ ان علاقوں کو تو دین ملا ہے اسی وجہ یہی تو وجہ تھی کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا ابراہیم پہ ہوں یہودیوں کا بھی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ نصرانیوں کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم مشرکین مکہ کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ آخر اللہ نے ارشاد فرمائی ماں کان ابراہیم یہودیاں وَلَا نصرانیاں وَلَاكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِقِّينَ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ اب وہ تو بالکل ساری دنیا سمائے لوگ کے دین اسلام دین حق پہ چلنے والے اور نہ وہ مشرقین میں سے تھے تو یہ سارا دین جو تھا دین توحید تھا ملت ابراہیمی تھی